بسم اللہ الرحمن الرحیم پریس اور میڈیا کے سبی ساتھیوں کو بینوں اور بھائیوں کو جماعت اسلامی اند کے ہیڈکوارٹر میں ہم اپنی اس منتھلی پریس میٹ میں آپ کا سواگت کرتے ہیں آج ہمارے پترکار ساتھیوں کے علاوہ ہمارے دو مہمان پولیس سٹیشن سے بھی تشریف لائے ہیں سپیشل پرمیشن کے ساتھ جی ٹونٹی کے بارے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں تو ان کو سپیشل انسٹیکشن ہے کہ وہ چیزوں کو نوٹ کریں تو ہم ان کا بھی سواگت کرتے ہیں جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ آدم نے چھے ایشیوز کو ہمارے پریس نوٹ میں شامل کیا ہے پہلا ایشیو تو اجھلے چار مہینوں سے جو منیپور میں ہنسا چل رہی تھی پیچ میں بند ہو گئی اب پھر سے کچھ ہنسا ہوئی ہے اس کے بارے میں ہماری ایک ٹیم منیپور جا کر آئی ہے ہمارے کریٹری شفی مدنی صاحب اور میں خود بھی اس ٹیم میں ہم شامل تھے اور ہمارے منیپور کے جو ارگنائزر ہیں وہ اس میں شامل تھے تو اس کی کچھ ڈیٹیلز ہم آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ پچھلے دنوں میں تین بڑے سنشودن اور امینڈمنٹس ہمارے کریمینل لاؤج میں آئی پی سی سی آر پی سی اور ایویڈنس ایکٹ یہ تین جو ہمارے بہت پرانے لاؤج تھے ان کو ریپیل کیا گیا ہے اور ان کو نئے ناموں سے انٹروڈیوز کیا گیا ہے اس میں کچھ نئی چیزیں شامل کی گئی ہیں کچھ پرانی چیزیں ہٹائی گئی ہیں تو اس میں کیا پوزیٹیو ہے اور کیا ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم کو اندیشہ ہے اپریہنشنس ہیں ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے ہمارے میڈیا سیکرٹری سوہل کیکے صاحب اس کے بارے میں بتائیں گے آپ کو اس کے علاوہ ایک اور بل آیا ہے ڈاٹا پروٹیکشن بل اس بل میں بھی کئی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے لئے ایک سندہ پیدا کرتی ہیں اور جو ہماری پرسنل پرائیویسی ہے سیٹیزنز کی اس کو تمزور کرنے والی چیزیں ہیں اس پر بھی ہمارے سیکرٹری صاحب آپ کو بتائیں گے پچھلے دنوں یو پی میں ایک سکول میں ایک گھٹنا ہوئی جس میں ایک چھوٹے سکول کے بچوں کو جس میں ایک مسلم بچے کو وہاں کی پرنسپل کے ذریعے سے اس کی پٹائی کروائی گئی اور وہ ویڈیو وائرل ہوا تو یہ ایک اسلاموفوبیا جو دیرے دیرے سماج میں گھر کرتا جا رہا ہے اور ایک نفرت کا ماحول جو اب ہمارے سکولوں تک بھی پہنچ رہا ہے اس پر جماعت اسلامی ہند کیا سوچتی ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا اور ہمارچل پردیش میں اس مہینے پچھلے مہینے بہت زیادہ بارش ہونے سے وہاں لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے اور بہت نقصان ہوئے ہیں بہار آئی ہے اور کافی تباہی وہاں پر ہوئی ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں یہاں رکھی جائیں گی اور جی ٹونٹی سمیٹ جو دلی میں بہت جلدی ہونے والا ہے اس کی پوری تیاریاں ہیں تو اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں یہاں ہم پیش کریں گے منیپور کے بارے میں چونکہ وہاں ہماری ٹیم جا کر آئی ہے اور تقریباً چار مہینے ہو گئے ہیں وہاں تین مہی سے وہاں ہنسا کا ایک دور شروع ہوا اور وہاں کی جو ٹرائبلز ہیں کوکی ٹرائبلز اور ویلی میں رہنے والے میتیز ان دونوں ورگوں کے بیچ میں بہت زیادہ ہنسا پچھلے دنوں ہوئی اور ہم وہاں پر گئے اور ان تمام علاقوں میں ہماری ٹیم کا جانا ہوا اور جو تباہی وہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے وہ بہت ہی دردناک ہے اور ایسا لگتا ہے کہ منیپور دو حصوں میں ورچولی بٹ گیا ہے ایک حصہ وہ ہے جہاں میتیز ہیں اور دوسرا حصہ وہاں کوئی کوکی نہیں دوسرا حصہ وہ ہے جہاں کچیز ہیں اور وہاں کوئی میتی نہیں اور دونوں طرف میتیز والے علاقے میں کوکی کا کوئی گھر کوئی دکان کوئی شاپ وہ ہے وہ سیف نہیں ہے دیسٹوئی کیا ہوا ہے اسی طرح دوسری علاقے میں بھی میتیز سمدائی کی جو دکانیں گھر ان کو تباہ کر دیا گیا ہے اور لوگوں کے پاس وہاں ویپنز ہیں ایسی خبریں بھی بیچ میں آئی تھی کہ لوگوں نے پولیس سٹیشن سے ویپنز لوٹ لیے ہیں اور لوگوں کے پاس ہتھیار ہیں بڑے ایڈوانس قسم کے ٹیکنولوجیکلی ایڈوانس ہتھیار لوگوں کے پاس پہنچ گئے ہیں ایمنیشن وہاں پر پہنچ گیا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں یہ چرچہ بڑی عام ہے کہ وہ ہتھیار لوٹے نہیں گئی ہیں بلکہ وہ ہتھیار باقاعدہ سپلائی ہوئے ہیں وہاں کی سرکار کا جو رویہ ہے وہ پکشپات پور نظر آتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ نقصان وہاں پر ہو گیا ہے اور سپریم کورٹ نے بھی باقاعدہ راجے سرکار اور کینڈر سرکار کو یہ ہدایت دیئے وہاں پچھلے دنوں عورتوں پر بہت زیادتی کی گھٹنائیں سامنے آئی تھی نیکڈ پریڈ عورتوں کی وہاں کرائی گئی تو یہ سب چیزیں ہم کو سرمشار کرنے والی ہیں اور لائن آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ ایک طرح سے لگتا ہے کہ پوری طرح فیل ہو چکی ہے وہاں پر ہمیں بڑا آسچریہ اور تعجب ہے کتنا سب ہونے کے بعد بھی وہاں پر وہاں کے مکھ منتری اور وہاں کی سرکار کو نہیں ہٹایا جا رہا ہے کتنا زیادہ نقصان ہونے کے باوجود بھی اور نہیں وہاں پر راشت پتی شاشن لگایا جا رہا ہے اور وہاں پورا ایڈمسٹریشن ایسا لگتا ہے بہت ہی بیبس اور مجبور نظر آتا ہے تو یہ استطی بہت زیادہ چنتہ جنک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے بہت چنتہ کی بات ہے کہ اندر سرکار اور راجی سرکار دونوں کو اس بارے میں بہت گنبیرتا سے وچار کرنا چاہیے جہاں جان اور مال کی ہانی ہوئی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے بہت زیادہ ہانی ہوئی ہے اور تقریباً دو سو لوگ اب تک وہاں مارے جا چکے ہیں ایک سو اٹھانوے کی تعداد افیشلی بتائی گئی ہے پینسٹھ ہزار سے زیادہ لوگ اپنے گھروں سے ڈسپلیس ہیں یا تو وہ کیمپس میں رہ رہے ہیں یا دوسرے لوگوں کے گھروں میں رہ رہے ہیں چودہ ہزار بچے ہیں جن کے سکول چھوٹ گئے ہیں اور وہ یا تو کیمپ میں رہ رہے ہیں یا اپنی جگہ سے دوسری جگہ رہ رہے ہیں تو یہ بہت چنتہ کی بات ہے اس میں اور باتیں ہمارے شفیم ادنی صاحب ایڈ کریں گے میں اس سے پہلے آپ کو کچھ اور باتیں جو آج کے اس پریس نوٹ میں شامل ہیں ان میں تو یہ جو سکولوں میں جس طرح سے نفرت کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے سکولوں میں بھی اس کو بڑھایا جا رہا ہے اور جس طرح کا ویڈیو وائرل ہوا ہے اس میں خود پرنسپل جو ہیں لیڈی ہیں اور وہ بچوں کو اکسا رہی ہیں ایک سمدہ ویشیس کے خلاف جو ہے بہت ہی اوبجیکشنیبل باتیں کہی جا رہی ہیں تو یہ جو رجحان ہے اس لحاظ سے اور زیادہ سیریس ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے دماغ اور ذہن کو بھی کس طرح اس میں زہر اور نفرت بھری جا رہی ہے یہ کسی ایک سمدہ کے لئے چنتہ کی بات نہیں ہے بلکہ یہ پورے دیش کے لئے سماج کے لئے چنتہ کی بات ہے کہ اگر یہ نفرت کا معاول اس طرح بڑھتا جائے گا تو ہمارا دیش کیسے ترقی کرے گا ہمارے دیش میں کیسے ہم اس دیش کو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کا ایک لیڈر ہم بنانا چاہتے ہیں طاقتور ہم دیش بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح کی نفرت اور ڈیویجن اور ویبھاجن جو راجنیتی کے لئے کیا جا رہا ہے اور ایک سماج میں اس کو پھیلایا جا رہا ہے اور اس کے خلاف کوئی سخت کاروائیاں نہیں ہو رہی ہیں یہ بہت چنتہ کی بات ہے ایک اور پہلو اس کا جو سامنے آیا وہ یہ گٹنا اتنی گمبیر تھی ویڈیو وائرل ہوا اس کے بعد جو پٹنے والا مسلم بچہ تھا اس کے گھر والوں پر دباؤ بنایا گیا کہ وہ اپنی کمپلین ف آئی آر شکایت واپس لے لیں اور باقاعدہ وہاں کچھ لوگ پہنچے ہیں اور دونوں بچوں کو گلے ملوایا اچھا لگا دیکھ کر کہ بچے گلے مل رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو ذہن کام کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپراد ہی کو سزا نہ ملے آپس میں معاملہ رفع دفع ہو جائے اور جو اتنا بڑا نفرت کا یہ جو کیس ہے اس میں کوئی قانونی کاروائی آگے نہ بڑے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے ہمارا ماننا یہ ہے کہ قانونی کاروائی ہونی چاہیے ایسے لوگوں کے خلاف ایسے سنستاؤں کے خلاف جو بچوں میں اس طرح کی بھاوناوں کو پیدا کرتے ہیں اور سماج کو ویباجت کرنے کا کام کر رہے ہیں ہمارا چل میں جس طرح سے پچھلے دنوں بارش اور تباہی ہوئی ہے اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے اور وہ ہم سب کے لئے چنتہ کی بات ہے بار بھی وہاں پر آئی لینڈ سلائٹ بھی ہوا اور بہت نقصان ہمارا چل میں برابر ہو رہے ہیں جماعت اسلامی ہند کا کہنا یہ ہے اس معاملے میں کہ یہ جو انپلانڈ ڈیولپمنٹ کیا جا رہا ہے اور وہاں پر بڑے بڑے ہائیڈل پاور پروجیکٹ بنائے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے وہاں پر سڑکیں بہت چوڑی کی جا رہی ہیں پانے کو روکا جا رہا ہے اس کا نیچرل جو راستہ ہے اس کو بدلا جا رہا ہے اس کو روکا جا رہا ہے اور نیچرل جو ریسورسز پہاڑیوں میں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ دھونے کے لیے زیادہ سے زیادہ اس کا استعمال کرنے کے لیے یا کارپوریٹ لوگوں کو اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کے لیے جو پہاڑ اور جنگل جو وہاں ہے اس کو اس کے بیلنس کو جس طرح ڈسٹروئی کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے یہ پراکرتک آپدائیں وہاں پر آ رہی ہیں تو جماعت اسلامی ہند یہ سمجھتی ہے کہ اس بارے میں ہماری سرکاروں کو بہت ہی چنتن منن اور پورے جو ایکسپرٹس ہیں ان میدانوں کے ان کی صلاح لے کر کہ کتنا ڈبلپمنٹ ہونا چاہیے کتنا پہاڑوں کو کٹا جانا چاہیے کتنا جنگلوں کو وہاں پر کم کیا جانا چاہیے وہ کیے بغیر اگر کیا جائے گا تو اسی طرح کے نقصان آگے ہوں گے اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہمچل میں جو کچھ ہوا اس کا اثر ہم نے پنجاب میں دیکھا وہاں بار آئی اور پھر دلی تک بھی اس کے اثرات ہم نے دیکھے اور دلی کا ایک حصہ بار میں اس سے متاثر اور پرباویت ہوا جی ٹونٹی جو ابھی ہونے والا ہے اور تیانلیس دیشوں کے لوگ یہاں پر آنے والے ہیں ہمارے دیش کے لئے خوشی کی بات ہے اور ہمارے لئے گرو کی بات ہے کہ جی ٹونٹی کی ادیقشتہ ہمارے دیش کو ملی ہے اور ہمیں پورے تیانلیس دیشوں کے لوگوں کے راشتہ دیکھشوں کے اور ان کے نمائندوں کا سواگت کرنے کا یہاں موقع مل رہا ہے اور اسی کے ذریعے سے ہماری جو اور پولیسیز ہیں ان کو بھی دنیا کے سامنے رکھنے کا ہم کو موقع ملے گا یہ اس کا اچھا پہلو ہے اور ہم اس پر خوشی بھی محسوس کرتے ہیں اور یہ ایک سال کی جو یہ ادیقشتہ ملی ہے اگلے سال کسی اور دیش کو ملے گی لیکن اس بار یہ ادیقشتہ بھارت کو ملی ہے تو یہ ہم سب کے لیے فقر کی بات بھی ہے خوشی کی بات بھی ہے اسی کے ساتھ جماعت اسلامین یہ بات بھی کہنا چاہتی ہے کہ ساری دیشوں کے راشتہ ادیقش یہاں آ رہے ہیں وہ بھارت کو ہمارے سماج کو دیکھ رہے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ہمارے سامنے رہے کہ پچھلے دنوں بہت ساری جو ریپورٹیں ایسی آئی جس میں ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہمارا فوڈ کے بارے میں ہمارا انڈیکس اور ہیومن رائٹس کے بارے میں ہمارا انڈیکس اور پریس کی فریڈم کے بارے میں ہمارا انڈیکس اور ریلیجیس فریڈم یعنی دھرم کی آزادی کے بارے میں ہمارا انڈیکس اور مائنورٹیز اور ان کی سیکیورٹی کے بارے میں ہمارا جو انڈیکس ہے وہ کافی حد تک نیچے گرا ہے اور اس سے ہمارے ہمارے دیش کی چھوی دنیا میں خراب ہوئی ہے ہمارے دیش کی چھوی بگڑی ہے تو ہم اس موقع پر ہم اپنی اپنی سرکار اور اپنے دیش کے جو لیڈرز ہیں ان سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں اور پریاض کریں کہ یہ انڈیکس جس میں برابر نیچے گرتے جا رہے ہیں ان انڈیکس کو اوپر اٹھانے کے لیے کچھ بہت گمبیر اور پرباہوکاری قدم اٹھائے جانے چاہیے تاکہ واقعی ہمارے دیش کی یہ جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو بھی ہم دور کر سکیں اور ہمارا دیش کا نام دنیا میں اور بہتر انداز میں دیکھا جائے تو یہ کچھ باتیں ہیں جو مجھے آپ کے سامنے کہنی تھی اب میں شفی مدنی صاحب سے جو ہمارے ساتھ منیپور کے دورے پر تھے اور انہوں نے بہت ڈیٹیل سے وہاں کے آلات کو بھی دیکھا ہے اور وہاں بہت سے لوگوں سے ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں کچھ ڈیٹیل آپ کو منیپور کے بارے میں شفی مدنی صاحب ہمارے نیشنل سیکریٹری آپ کو بتائیں بسم اللہ رحمان لیتا ہے تو منیپور کے بارے میں ہمارے نیشنل وائس پریشیڈنٹ انجینئر السلیم صاحب نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ہم نے وہاں کا پرواز کیا اور جو ایفیکٹیڈ ایڈیاز ہیں وہاں اسپیشل ہم گئے حالات اس وقت بھی اچھے نہیں تھے آنا جانا بہت مشکل تھا لیکن پھر بھی ہم لوگ اس علاقے میں بھی گئے جو کوکیز لوگوں کا علاقہ ہے چورا چندرپور اور اس سے ہگے پیچھے کا ایریا اور پھر میتہی کا علاقہ تو یہی ویلی کا علاقہ ہے وہاں بھی ہم لوگ گئے ایفیکٹیڈ جو لوگ ڈسپلیس جو لوگ ہیں وہ کیمپوں میں ہم گئے ان سے ملاقاتیں کی ان کے بچوں سے ملے ان کے جو پروبلیمز ہیں اس کو بھی دیکھا عام طور پر کیمپ اس طرح کے ڈسپلیس اس طرح کے جو وائولنس ہوتے ہیں وہاں جو کیمپ لگتے ہیں وہ زیادہ تر اسکولز میں لگتے ہیں اس سے پہلے گجرات کے وائولنس میں بھی ہم نے دیکھا آسام کے وائولنس میں بھی دیکھا مجفر نگر میں بھی یہی دیکھا یہاں بھی یہی بات ہمارے سامنے آئی تو اسکولز میں جب یہ کیمپ لگتے ہیں تو اس کے دو نقصان ہوتے ہیں ایک تو بڑا نقصان تو ہوتا ہے کہ وہاں پر جو لوکل بچے ہوتے ہیں جو اس اسکولز میں پڑھتے ہیں ان کی پڑھائی کا معاملہ پورا خراب ہو جاتا ہے وہاں لوکل ہونے کے باوجود بھی اسکولز کیمپ میں جب تبدیل ہوتی ہیں تو اسکولز نہیں رہتی ہیں اور وہ بچے جو ڈسپلیس ہو کر آتے ہیں ان کے جو کیسن کا ان کے تعلیم کا معاملہ بھی بہت خراب ہوتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ ایفیکٹ جن کو پہنچتی ہے وہ ایک تو ان بچوں کو پہنچتی ہے اور باقی جو ایفیکٹ بچے زیادہ وہ یعنی مہلاؤں کو پہنچتی ہے خواتین کو پہنچتی ہے ایک ٹرومہ ہوتا ہے ایک مسئبت ان پر جو نازل ہوتی ہے وہ دیکھی نہیں جا سکتی ہے اور یہ ہم نے وہاں پر بھی دیکھا اور اس کو بہت زیادہ ہم نے فیل کیا جیسے کہ بتایا گا کہ تقریباً دو سو لوگ مارے گئے ہیں پیسٹھ سے ستر ہزار لوگ ڈسپلیسٹ ہیں اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ ایک سٹیٹ میں دو کنٹریز ہیں یعنی بالکل بٹا ہوا معاملہ دیکھا کوئی کوکیز میٹے ہی کے علاقے میں جانے کی ہمت نہیں کر سکتا ہے کوئی میٹے ہی کوکیز کے علاقے میں جانے کی ہمت نہیں کر سکتا ہے اور کوکیز کا جو علاقہ ہے وہ یہ جو مین لینڈ ہے جو یعنی ویلی کا جو علاقہ ہے اس سے الگ ہے وہ پورا یعنی پہاڑی علاقہ ہے اور ان کا یعنی پورا تعلق جو ہے وہ سبن جو ہے اس علاقے سے جس میں انفال بھی ہے ٹوٹ چکا ہے یہاں تک کہ اب ان کو کھانے پینے کی چیزیں اپنی ضرورت کی چیزیں کیمپ میں جو لوگ ہیں ان کا نہیں عام زندگی جو لوگ بسر کر رہے ہیں ان کو بھی اپنی ضرورت کی چیزیں ہیں اب منیپور سے یا انفال کی طرف سے وہ نہیں لا سکتے ہیں ان کو ایجوال کی طرف جانا پڑتا ہے بہت دور دو سو ڈھائی سو تین سو کلومیٹر دور سے ان کی چیزیں آ رہی ہیں اس طرف سے کوئی چیز نہیں پہنچتی ہیں سب کو روکا جا رہا ہے یہ ہماری نظروں کے سامنے بھی ہم نے دیکھا ہے تو یہ ایک بہت وپریت پرستی تھی ہے یہ آج سے نہیں چلی آ رہی ہیں یہ بہت لمبے وقت تھے یہاں پر یہ کانفلکٹ ہے اس کانفلکٹ تو گورنمنٹ کو بہت جلدی سلجا دینا چاہیے تھا لیکن پتا نہیں گورنمنٹ اس پر کچھ کام کرتی ہوئے ایسا لگتا ہی نہیں ہے اس کو سلجانے کی کوشش نہیں ہوئی کوکیز اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً تیس ایسی یعنی گروپس یا ایسے یعنی لوگ ہیں جن کا تعلق آدھیباسی پرجاس ہے وہ ان کو پہلے سے یعنی کچھ سیکیوریٹیز ملی ہوئے ہیں کچھ پریولیز ملے ہوئے ہیں جو ان کو الگ سے جو ملتے ہیں یہ سب ان کو ملے ہوئے ہیں جبکہ یہ میتیز جو ہیں وہ میتیز لوگوں کو بھی یعنی یہ اکانومیکلی اور سوشلی بیک ورز میں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے لیکن کوکیز کو اور دوسرے لوگوں کو ناغاز کو اور ان کو جو کچھ بھی پریولیز مل رہے ہیں وہ اس کے سامنے کوکیز لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر ان کو سب مل رہا ہے ہم کو کچھ نہیں مل رہا ہے اور اسی لیے جو کامپلیس ہوئے اس میں ریزورڈ جو ہوتی ہے اس میں ان کو سمار کرنا یہ ایک بات چل رہی تھی ہائی کورٹ نے بھی اس پر کچھ اپنا فیصلہ دیا اس میں یہ کامپلیس اور زیادہ بڑھ گیا ویلیز میں میتے ہی رہتے ہیں تقریباً 55% آبادی میتیز کی ہیں اور ان کے پاس جو لینڈ ہے وہ پورا یعنی منیپور کے علاقے کا دس فیصد لینڈ ان کے پاس ہے اور کوکیز اور یہ دوسرے جو یعنی آدھی واسی گروپ جہاں رہتے ہیں وہ تقریباً بہت بڑی آبادی ہے آبادی ان کی کم ہے لیکن لینڈ ایڈیا بہت زیادہ ہے اور یہ بھی یہاں وہاں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں اس کانفلکس کو وہاں کی گورنمنٹ کو سینٹر گورنمنٹ کو اس کو وہاں حل کرنا چاہیے لیکن اس طرح بھی جیسی طرح سے حل کرنا چاہیے اس پر کام بہت کم ہو رہا ہے جیسے بتایا گیا کہ بہت سارے یعنی یہ ویپنس اور ہتھیار اور وہ بہت آسانی سے ان کے پاس مہوئیہ ہے اس کی وجہ سے بھی ایک ایک ٹھیٹ ایک ڈر ایک خوف کا ماحول وہاں پر پایا جاتا ہے تو جیسے بتایا گیا کہ جماعت اسلامی یہ مان کرتی ہے کہ وہاں کی حالات کو جلدی سے جلدی ٹھیک کیا جائے اور یہ دو گروپ کے بیچ میں جس طرح کی نفرتیں ہیں اور جس طرح کا یعنی معاول بنا ہوا ہے اس کو بہت جلدی ٹھیک کیا جائے یہ منیپور کا مسئلہ نہیں ہے یہ نارسس کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے دیش کا پورے ملک کا مسئلہ ہے اس کو جلدی سے حل ہونا چاہیے اب آپ کے سامنے میڈیا سیکرٹی کے کہ سوہل صاحب وہاں کو بریف کریں گے جو آج اسی وغیرہ میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اس سلسلے میں اور ڈیٹا پروٹیکشن بیل یہ دونوں ایشیوز پر جو ہے کہ سوہل صاحب آپ کے سامنے ڈیٹیل میں آپ سے بات کریں گے بھائیو بہنو تین ایمپورٹنٹ لاؤس پلس وان فور ایمپورٹنٹ لاؤس پچھلے ایک ہفتے میں بیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے اس میں تین لاؤس جو ایگزیسٹنگ ہسٹورک انگلیش لاؤس ہے آپ کے سی آر پی سی جو پورا کرمل پوسیجر کو گورن کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایویڈنس ایکٹ یہ تینوں کو جو ہے پورا نام اس کے جو نام ہی بدل کے ہندی نام ڈال کے ایک نیا لاؤ جو ہے پاس کیا گیا ہے جیسا کہ بہت سار ایکسپرٹس نے اب تک جو ہے آپ کے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سار ایکسپرٹس نے اس کے لیگل ایکسپرٹس نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایمنمن کافی تھا ہمارے بھی رائے یہی ہے کہ ایمنمن کافی ہے جو بہت ہی کم تعداد میں نمبرز اگر آپ پروویجنز دیکھیں گے جو بدلا گیا ہے اس کو ہندی نام ڈالا گیا ہے اور یہ بھی ایک خیال ہے کہ فورٹی فور پرسنٹیج جو لینگویج سپیک کرتے ہیں وہ زبان میں اس کو ڈرافٹ کرنا جو ففٹی سکس پرسنٹیج نون ہندی جو ہے سماج یہاں انڈیا کے اندر موجود ہے تو یہ ایک جو ہے یا misappropriation یا جو ہے lack of appropriateness آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کے سامنے اس کو پڑھنا چاہوں گا کہ the government has introduced three new bills in the Lok Sabha aiming to improve India's criminal justice system the bills will replace IPC, CRPC and Evidence Act Demac Islami Hind has serious concerns around these bills and feels that the amendments are not in tune with the global trends in criminal justice jurisprudence سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو criminal justice system ہے اس کے اندر ایک بڑا disruption ہونے والا ہے اتنا بڑے تعدات میں اگر آپ جو ہے اس کا جو ہے provisions کو آپ shuffle کرتے وقت جو ہے بہت بڑا جو ہے delay in justice آنے کا جو ہے امکان آپ دیکھتے ہیں one positive aspect of this bill is that for the first time capital punishment has been introduced for the offense of mob lynching apart from it being made punishable with seven years of imprisonment of life تو تین بڑے چیز ہے جو ہم welcome کرنا چاہتے ہیں number one یہ ہے کہ offenses against women and children اس کو جو ہے کھڑی سے کھڑی punishment اس میں بتایا گیا ہے اور number two ہے جو raid ہوگا جو جہاں پر raid کیا جاتا ہے وہاں پر camera کا presence recording ہونا ضروری ہے یہ بھی اس میں ایک اچھا provision ہے اور mob lynching کو بہت سخت سے سخت punishment دیتے ہوئے اس کو نیا provisions ڈالا گیا ہے تو بھارتی نیا سمہتہ bill undر the bill aims to replace the existing Indian Penal Code of 1860 it will make amendments to 175 sections in total add 8 new sections and repeal 22 sections the bill the bill the bill extends the period of detention without charges from the current 15 days to 90 days and gives the police new discretionary powers such as a right to handcuff there there are new provisions that could legitimize encounters and violence during arrests chapter chapter 7 covers offenses against the state which sedition is sedition IPC 124A to cut but in the 7th chapter 150 clause in that clause UAPA section 15 every action whoever does any act with the intent or likely to threaten the unity integrity and security and sovereignty of this country this is that alphaz UAPA language use to use sedition name 124A exists but that provision in other days chapter 7 covers offenses against the state the sweeping and ambiguous definitions which is not well defined introduced in the new bills for crimes such as sedition subversive activities and acts of terror should have been avoided these vague definitions can lead to ambiguity in legal interpretations and may potentially infringe on personal liberties and result in abuse of human rights due to misuse the bill has been made into a separate offense the bill has a provision for love jihad which has been defined as concealing your identity before marriage it has been made into a separate offense and the sentence is 10 years the bill has been made into a separate of sorry the word love jihad is a misnomer is deeply offensive to Muslims and carries a derogatory reference to an important tenet of Islam it has been coined by anti social elements and and should not be incorporated as a legal provision in our statute this provision may affect Muslims disproportionately and it could be exploited to harass them and revocation of certain sections without retaining core legal principles raises concerns about the continuity of established legal precedence this discontinuity could create confusion and disrupt legal processes particularly in the transition period our third bharati saakshya bill evidence act replace this bill aims to replace the Indian evidence act of 1872 it seeks to modernize and adapt these rules to the contemporary legal landscape the bill accepts the premise of admissibility of electronic or digital records as evidence having the same legal effect as paper records aapke jo whatsapp calls hae video calls hae aapke audio records hae calls ka digital jitne bi records hae wo sab evidence maana jayega it enlarges the definition of electronic records to comprise information like locational evidence and voicemails kept in semiconductor devices and gadgets such as smartphones and laptops this specific expansion of to legitimate of legitimate evidence can be exploited easily by law enforcement agencies to trap did this has happened several times in the past that false evidence has been implanted to be used as evidence against innocent citizens the bill allows joint trails in which more than one person can be tried for the same offense this bill states that in a joint trial if a confession made by one of the accused which also affects other accused is proven it will be treated as a confession against both important provision and jamaat is of the opinion that although the new bill repeals section 124A of the IPC it has made provision for punishing acts of sedition quote unquote albeit in a new form which is dangerous as the old law so these important observations or opinions jamaat islami hind pe taraf se three new bills and data protection bill is likely to lead to increase surveillance by the government the privacy of citizens data will be compromised as the bill allows companies to transfer some users data abroad the government will now have the power to seek information from firms to personal data of individuals without their consent and issue directions to block consent posted by citizens and social media platforms upon the advice of a data protection board appointed by the central government this again will be counter productive to civil liberties of citizens and it will will weaken our democracy the bill gives the government powers to exempt state agencies from data protection provisions of the law in the name of investigation and state security the scope of exemptions also weakens the landmark right information the right RTI law that allows citizens to seek data from public officers such as salaries of state employees which don't ask to this is the existing bills standing committees within the parliament wait to go to the بارے میں ہمارے بہترابیشنز جی تینکیو دوستو اب یہ سوال جواب کے لیے سے چنوپن ہو رہا ہے اس میں آپ اپنے قویشنز جو ہے ہمارے جو دمیگار آنوں سے آپ سوال کر سکتا ہیں سارے پرپنی جو آپ کو بگایا ہے وہ میتی اور کسیز دو بھائی پر منی کو ڈیوائیڈ ہو گیا ہے تو یہ ایک بڑا اسیو ہے اس کے لیوہ ہمارے درگس کا بھی بہت بڑا ایچو ہے تو وہاں پر جو یوٹ ہے کیونکہ میتیز اور کھوکیز کے بارے جو پرپنیشن مسلمز کی ہے تو بہت سارا میتی اور کھوکیز کے لوگ اور مسلمز بھی ہیں جو درگس میں جا رہے ہیں اور خاص طور پر یوٹ تو اس کے بارے میں آپ پر درگس کا جو معاملہ ہے وہ پورے منی پور کا ہے اس میں آپ کسی کمیونیٹی کو ایڈنٹی فائر نہیں کر سکتے دوسرے آئیے کہ وہاں مسلم کمیونیٹی جو ہے وہ ویلی میں ہی رہتی ہے زیادہ پہاڑوں میں کوکیز کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ میتیز کے ساتھ ہی مسلم کمیونیٹی رہتی ہے بلکہ مسلمز کو بھی میتی ہی سمجھا جاتا ہے ان کو الگ سے میتی پانگل بولا جاتا ہے مسلمز انہوں سے میتی پانگل اچھی بات اس پوزیٹیو چیز جو اس پورے ماحول میں دیکھی گئی وہ یہ کہ مسلم کمیونیٹی کے لوگ جو میتی علاقے میں رہتے تھے وہاں کوکیز پر حملے ہوئے تو بہت سارے کوکیز کو شلٹر دی گئی بچایا گیا سی آر پی ایف کو خوج کو بلا کر ان کے حوالے کر کے ان کو سیفٹی سیچورٹی کی گئی اسی طرح جو کوکیز کے علاقوں سے نزدیک جو مسلم آبادی ہے خاص طور سے ایک گاؤں میں ہم گئے تھے کواکٹا اس جگہ کا نام ہے وہ مسلم پوپولیٹڈ گاؤں ہیں آباوٹ 30,000 پوپولیشن ہیں وہ بلکل بفر زون ہے یعنی اس گاؤں کے اس طرف کوکیز رہتے ہیں اس گاؤں کے اس طرف تو اس گاؤں نے بھی اس کنفرنٹیشن کو کم کرنے میں بہت مدد کی دونوں طرف سے لوگوں کو بچانے کی طافی کوشش کی ایک بات جو چھوٹ گئی ہے آب کہ وہاں پر آپ کسی کی مدد کرنا چاہیں یا ریلیف کرنا چاہیں تو بھی وہاں وہ بہت مشکل کام ہے اس وقت اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر میتیز کو یہ معلوم ہو کہ آپ کوکیز کو کچھ مدد کر رہے ہیں تو میتیز جو ہے وہ آپ کے خلاف ہوتے ہیں بلکہ کئی جگہ اس سندے میں جو لوگ اپنا بزنس کا سامان لانا لے جانا شروع کر رہے تھے ان کو اس ڈر سے کہ وہ شاہد میتیز کو کھانے پینے کی چیزیں پہنچا رہے ہوں گے تو ان کو بھی کئی کئی اٹیک کیا گیا اور اسی طرح سے اگر کوکیز کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ میتیز کی مدد کی جا رہی ہے تو وہ بھی ناراض ہوتے ہیں تو بڑی عجیب سی 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 نہیں ہوتا جہاں ریلیف کے لیے لوگ جاتے ہیں مگر وہاں کھل کے مدد کرنا بھی سمبو نہیں اس کے لیے کچھ اور طریقے اپنانے پڑیں گی تو ایک پہل کا کی مدد لازم نکلی تھی اس میں فغول تھی کہ مہم میتیز اور مسلم جو ہیں میتیز و کھوکیز دولوں کے فرینڈز ہیں اگر آپ کو کھوکی آریے میں جانا ہے تو آپ لوگ نے جب وزیٹ کیا وہاں دس جگہ ہم ہماری چیکن ہوئی اشور کیا کہ ہاں یہ مسلم ہیں اور میتیز نہیں ہیں یہ باہر کے کوئی لوگ نہیں ہیں یہ اشور ہونے کے بعد انہوں نے ہم جانے دیا تو یہ ہمارے لئے ایک پوزیٹی پوائنٹ تھا کہ ہم دونوں علاقوں میں جا سکتے تھے مگر اس پریکوشن کے ساتھ کہ ہم میتیز کو یہ نہیں بتاتے تھے کہ ہم کوکی علاقے میں جا کے آئے اور کوکی کو یہ بتانا ذرا اچھا نہیں لگتا تھا کہ ہم وہاں کے ریلیف کیمپ میں بھی جا کے آئے تو اتنی ڈیویزن اتنا زیادہ وہاں ہو گیا ہے لیکن دونوں مسلم کے لیے دونوں علاقوں میں جانا وہ آسان ہے کیونکہ دونوں کی مدد کی ہے انہوں نے دیکھیں ہم تو آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ دیش دائیورسٹی والا ملک ہے پلورل سوسائٹی ہے یہاں ہر دھرم کے لوگ رہتے ہیں ہر راستہ کے لوگ رہتے ہیں اور سب آپس میں ملتے جلتے مل جل کر رہتے آئے ہیں ہم نے سب نے مل جل کر اس دیش کو آزاد کرایا ہے لیکن پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ ہوتی ہے تو باہر کی کمپنیاں آ کر انویسٹ کرنے سے ڈڑتی ہیں ابھی پچھلے دنوں گھڑگاہوں اور نو میں جس طرح سے چیزیں ہوئی تو اس سے بھی باہر کی کمپنیاں چوکس ہو گئی کہ کیا وہ ان کا جو بزنس ہے وہ اس سے پرباویت ہوتا ہے تو یہ اس کے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ کہ جب تک جنتہ کا دباؤ نہیں ہوگا تب تک راجنیتک پارٹیاں جو ہے وہ صحیح راستے پر نہیں آئی راجنیتک پارٹیوں کو صحیح رکھ پر لانے کے لیے جنتہ ہی کا دباؤ کام آیا گا اور جنتہ ہی کو جاگنا پڑے گا میرا سوال مدفر نگر کی گھٹوہ سے لیکن ہے جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ وہاں پر ایک ویڈیو باہر ہوا ہے جسے جو محمد کی مل رہے تھے اور وہاں پر اکھان نیتار اپنی نرے چکیٹ کی وہاں پر ہو جیتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ پہنچے انہوں نے جو ہے آئیچارہ پڑھانے کے لیے پہن کی اپنی طرف سے اور کاروائی کی جہاں تک بات ہے اگر باقی کاروائی ہونی چاہیے تو مسلم تنظیم ہے آپ یا اور دیگر تنظیم ہے وہ کیا قدم اپنی طرف سے اٹھاتی ہے جو ایسے لوگوں کے در مجھے آرہی گھر بائی completa وہ تمام اپنی طرف کی scénہ اور ذریعہ وی Every اللہ حاصلہ ہے چاہ جزئے نہیں سکتہ اس کی قلی کیا مجھے ایمان رہا دفاع کیا وچوم سکتہ باخر کے دیگر آپ کی طرف پوریولیش دور آپ کی طرف 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 مجھے اس کپ شکتہ وہ یہ نہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ نفرت کا جو وائرس ہے یہ کس لیول تک پہنچ گیا ہے یہ ہمارے لئے بڑے کنسرن کی بات ہے کہ سکول میں معصوم بچوں تک یہ بات جا رہی ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے دیکھیں یہ بات سامنے آ رہی ہے ہم اس جیسچر کو جو ایک کسان نیتا نے وہاں جا کر اور ایک ماحول بنایا بچوں کو گلے ملا ہے وہ ایک اچھا اپٹکس ہے تو اپٹکس اچھا ہے میسے جائے گا لیکن اس کے پیچھے جو اپراد ہوا ہے اور جو غلط چیز ہوئی ہے اس کو سزا دینے میں نرمی نہیں آنی چاہیے اور اس کو بچانے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے یہ ہمارا کیا ہے ہمارے لوگ وہاں موجود ہیں اور ہماری ٹیم وہاں موجود ہیں جی جی وہاں جا کر بھی آئے ہیں لوگ اور لیگل کاروائی کیا پوسیبل ہے اس میں ہماری پوری مدد رہے گی سب میرے دو سوال ہیں ہاں ضرور مباشر دو سوال ہیں پہلا سوال کے 28 تاریخ کو اجازت مہی تھی نوم میں دوائے سے رتیاترہ یا شعبہ آترہ وغیرہ نکالنے لیکن پرشاہسن نے کچھ لوگوں کو اپنی گاڑیوں ملے جا کے اس پر آپ کا کہنا ہے دوسرا سوال یہ ہے کی ون نیشن ون الیکشن اس پر آپ کا کہہ رہا ہے ہاں دیکھیں ابھی تو یہ ایک نعرہ ہے اور اس نعرے کے پیچھے ہماری بہت ساری سندے ہیں بس ابھی کمیٹی بنی ہے ابھی جو فورمر پریزیڈنٹ ہیں ان کی ریڈرشپ میں ایک کمیٹی اس کا جائزہ لینے کے لیے بنائی گئی ہے وہ سب لوگوں سے بات کریں گے پارٹیز سے بات کریں گے اور لوگوں سے بھی کریں گے لیکن اس سے بہت سارے سوال ضرور پیدا ہوتے ہیں اور وہ سوال آگے چل کر کیا رویہ رہتا ہے اس پر ہی ڈپینڈ کرے گا لیکن یہ اندیشہ تو آج نہیں تھا یہ اندیشہ کہ اس دیش میں یہ ایک کا ایک کی جو بات کہی جا رہی ہے یہ کئی طرح سے لائی جا رہی ہے تو صرف ایک راشتر ایک الیکشن نہیں ہے بلکہ اور بھی شبد ہیں جو میں یہاں بولنا نہیں چاہتا تو اس لیے یہ جو ترینڈ ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی وہ ہے کہ اس پر کافی ہم کو سندے ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے درہل آگے کوئی چیز آئے کی ڈیٹیل اس کی تب ہی ہم کوئی بات کہا سکتے ہیں لیکن اس پر اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے ہیں دو والے پر کیا کہنا ہے دو والے پر تو بہت ہو چکا ہے بہت کہہ چکے ہیں اب تو وہاں چیزیں نورمل آہ جی 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 ٹھیک ہے وہ پرشاشن کا معاملہ ہے ہم اس میں وہ بہت زیادہ ہے پرشاشن نے ایک طرح سے کمپرومائز کیا ایک طرح سے ان کے دباؤں میں آ کر ایک فارمل جو ہے ان کا وہ کرایا ہے تو بہرحال آہ لیکن جو بات ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آہ ایسے تطر جو وہاں معاول کو خراب کرنا چاہتے ہیں وہ اور سرکار دونوں آپس میں کافی حد تک ملے جلے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ اور پروٹیکٹ کرتے ہیں جو اپرا جو نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں آہ وہ سرکار کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور سرکار بھی آہ ان کو بچانے ہیں اور ان کو سپورٹ کرنے میں لگیے یہ بات تو صاف ہو کر سامنے آ جائے جماعت صاحبی کے لئے اپنی پولٹیکل ونگ بھی ہے انڈیا جو گٹ بندن ہوا ہے آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور اس پر آپ کی کیا رہا ہے دیکھیں پولٹیکل پارٹیوں کی دیش کے ان حالات کو صحیح رکھ پر لانے میں ان کی ایک ذمہ داری ہے اور ان کو یہ بات لبانی چاہیے اور ظاہر ہے اتنی ساری پارٹیاں ہیں ان کے اپنے اپنے اجنڈاز ہیں ان کے اپنے فائدے نقصان ہیں تو لیکن اگر پارٹیاں اپنی پارٹی ویچار دھارہ سے اوپر اٹھ کر دیش کو ایک صحیح رکھ پر لانے کے لئے کٹھی ہوتی ہیں تو that should be appreciated اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی تاریف ہونی چاہیے لیکن یہ کہ پارٹی فائدے اور ان کے سوارت سے اوپر اٹھ کر آپ دیش کو صحیح رکھ پر لانے کے لئے اگر ہی کٹھا ہوتے ہیں تو جنتہ اس کو سپورٹ کرے گی کوئی ہم کہہ رہے ہیں کہ گھٹنائیں کئی ہوئی ہیں جو ٹرینڈ ہے وہ چنتہ جنے جی جی چنتہ کر سکتے ہیں اور جو کچھ آپ سماج میں پوزیٹیو چیزیں کر سکتے ہیں نیگٹیو چیزوں کے مقابلے میں نفرت کے مقابلے میں ایک دوسرے کو میل جول بڑھانے کی بھائی چارے کی اور لوگوں کے ساتھ ملنا جننا وہ نفرت کا مقابلہ آپ انہی چیزوں سے کر سکتے ہیں